لانوائے شہن شاہ جیلاں مقتدائی سوجاں حضرت سجدنا پیر محر علی شاہ صاحب گولگی رحمت اللہ علیہ وسلم وہ قائنات والوں کے لیے ایسے مقتدائی ہیں جو امام النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے عشق کا خوشتہ ہے حضور تائکار گولرا کے کلام کو دیکھیں آج کے کلام کا ایک ایک ارث امام النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کی عصف بیان کر رہا ہے امام النبیہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے فرمایا میں صدق ہاں اس سونے تو جہاں شہر مدینے دا پاشی فرمایا میں اس سونے کے قربان جاؤں جو مدینہ تیبہ کا رحمی والا ہے اگلے مصرے میں علم بھی ہے اور عشق بھی ہے فرمایا میں صدق ہاں اس سونے تو جہاں شہر مدینے دا پاشی محصوف خدا لن یزلی نزل القرآن بمبحت ہی فرمایا کون ہے وہ ساکا کی شان بیان کرنے والا کہ جی ساکا کی شان پورا قرآن بیان کر رہا ہے وہ حضور تعالیٰ گرلہ بیمار ہیں سفر کے یہ ایان تھے حضور تعالیٰ گرلہ بیمار ہیں آپ کا کن خادم مدینہ تیبہ میں تھا اور اس خادم کو وہاں پر ایک مرد مجدوب مرد درویش ملے انہوں نے کہا ارے صوفی بتاؤ تمہارے پیر کا کیا حال ہے وہ درویش کرماتے میں نے پوچھا کون سے پیر صاحب نے کہا تو تمہارا پیر محلل شاہر بتاؤ کیا حال ہے وہ درویش کہیں لگا بیمار ہیں کمزور ہیں اور ہر وقت اپنے ہجرے میں ہی رہتے ہیں وہ ہجرہ جس کا نام محر منیر میں عشق آباد لکھا رہا ہے اس ہجرے کا نام عشق آباد تھا ان عشق والوں کی دنیا ہی کچھ نراری ہوتی ہے کہنے لگا آپ بیمار ہیں کمزور ہیں ہر وقت اپنے ہجرے میں ہی رہتے ہیں جب وہ درویش مدینہ تیبہ سے راپس آیا حضور تعالیٰ گرلہ نے اپنے خادم کو بلایا فرمایے خادم بتا مدینہ میں جو ملا تھا اس نے کیا بھوچائے وہ حیران حضرت میں نے آپ کو بتایا نہیں حضور آس کو اجلا کیسے آگئی فرمایے تو نے رومی کو نہیں پڑا بندہ کہا میں خاصر اللہ ملی غیون ہو سکتا ہے کوئی کہ جائے تو رومی کا شہر ہے نانا حضور فرما رہے ہیں کوئی کہ جائے تو حضیح سے قرآن ہوتا تو باز بستی اور قرآن نے بھی نیان کر دیا ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا درویش سے پوچھا بتا اس نے کیا کہا حضور وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور جس نے پوچھا نا حضور تعالیٰ گرلہ کے بارے میں تو آپ کی خادم نے کہا آپ ضعیفیں کمزور ہیں آپ اٹھتے چلتے پھرتے نہیں پوچھنے والے نے کہا درویش تم نے محر علی کو سمجھائی رہی ہے تو محر علی شاہ کی کیفیت سے واقعی بھی نہیں ہو حضور وہ تو بیمار ہے کل پھر نہیں سکتے مجدود پوچھنے والے نے کہا تمہیں کیا معلوم محر علی شاہ رسول اللہ کی محبت میت میں فراہ ہو گئے ہیں حضور کی محبت میت میں استقرار کی کیفیت میں جلے گئے ہیں کہ اب محر علی شاہ کا اپنا سایہ بھی ختم ہو گیا ہے وہ چلتے پھرتے نہیں تاکہ جب سایہ نظر نہ آیا تو لو کہیں گے آقا کا سایہ بھی نہیں غلام کا سایہ بھی ختم ہو گیا ہے اپنی اس محبت کو چھتانے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے اللہ علی اگر آقا کے غلام کی یہ شان ہے پھر آقا کی کتنی بری شان ہو گی اگر امام اللہ بیاء کے غلام کی یہ شان ہے تو پھر اس غلام کے رسول کی شان کتنی بلند ہوگی کہہ دوران سبحان اللہ اگر غلام اس ازمت کا مالک ہے تو سبحان اللہ کے رسول کی شان کتنی بلند ہوگی اب رسول کی شان کوئی غلام رسول ہی بیان کرے تو لطفہ آتا ہے نا اب آپ حضرات کے سامنے شانِ آلہ حضرت اور شانِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ بیان کرنے کے لیے حصرِ آزر کی عظیم وحفظ کی حضرتِ علامہ استاذی و استاذنا علامہ غلام رسول صاحب سعیدی آپ تشریف لا رہے ہیں اور نمازِ مغرب تک اپنے مرفوضاتِ آلیہ سے مجھے اور آپ حضرت کو محضور فرماتے ہیں باوازِ بلند محبت سے نعرہ گائے نعرہِ زنبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ نعرہِ حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی مصلاح کے حق اہلِ سمت و جمع الحمدللہ الحمدللہ محمدہ ونستغینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذلللہ ومن يدللہ فلا هاديلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريطلہ ونشهد ان سیدنا وصندنا ومولانا محمدہ عبدہ ورسولہ اما بعد فقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا الالی العظیم وصدق رسوله النبی الامین القریم ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علا آل سیدنا ومولانا محمد واسحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسل علیه الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی ہوتو من ازوالی حضرات علماء اکرام نادخانہ نظام اور معزز حاضرین اور صامحین الصلاة والسلام علیك ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے پہلے عدد مولیغ اسلام مولانا عبدالوحاب صاحب صدیقی اللہ تعالیٰ کو صحت اور آفیت عطا فرمائے اور رسائط تازے ہم لوگوں پر قائم و دائم رکھے انہوں نے مقام ولایت کے پر بہت مفصل اور مدلل گفتگو فرمائی اور ہمارے سینوں کو اور ہمارے عقائد کو منبر اور مضبوط فرمایا اس کے بعد میرے عزیز محترم حضرت مولانا حافظ محمد قاری فاروق صاحب چشتی مدد اللہ علی نے اللہ تعالیٰ ان کے محرفان کے اندر مزید برکتیں اطاف فرمائے اور ان کو علم نافع اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور زیادہ معمول فرمائے انہوں نے بہت پر جوش اور پر ذوق انداز میں آپ حضرات کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اولیاء اکرام کی عظمتوں سے منبر فرمایا مجھے چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے آلہ حضرت فاضل بریزمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر کچھ کہنا ہے تو میں ایک بات جو بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنا وہ یہ ہے کہ مخالفین نے دنیا میں ہمارے خلاف کچھ اس طرح پروٹیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بریلوی ایک فرقہ ہے جیسے مرزائیوں کا ایک فرقہ ہے جیسے راتزیوں کا ایک فرقہ ہے جیسے اور بے دین اور گملہ لوگوں کے مختلف فرقے ہیں تو اس طرح وہ پیش کرتے ہیں کہ بریلوی بھی ایک فرقہ ہے تو میں آغازرات کی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام بھی رہا ہے حضرت نور بھی مسلمان تھے حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے حضرت موسیٰ بھی مسلمان تھے تمام انبیاء مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم تو ہمارا دین اسلام ہے اور ہماری شریعت جو ہے وہ مستقلی ہے یاد رکھئے دین کسے کہتے ہیں دین کہتے ہیں موسیقی موسیقی